بھرکم اور بڑی عظیم شان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے پھر آپ نے فرمایا وَلَنِ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَى عَلَيَّ الْحَوْضِ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں غوزِ گوسر پہ حاضر ہو جائیں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہے اور نور ہے اور دوسری چیز میرے اہلِ بیت دوسری چیز جس سے تم نے چمٹنا ہے جس سے تم نے چمٹنا ہے اور جس کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے جن کی تم نے اقتداء کرنی ہے جن کی تم نے غلامی کرنی ہے جن کی تم نے اتباع کرنی ہے وہ میرے اہلِ بیت ہیں پھر آپ نے فرمایا دو دفعہ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اہلِ بیت کے بارے میں ہمارے نبی کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے سے یہ خطشہ ہو گیا تھا کہ میرے بات میرے اہلِ بیت کے ساتھ میری امت زیادتیاں کرے گی چنانچہ آپ جاتے جاتے یومِ عرفہ میں بھی اور غدیرِ خم کے موقع پر بھی آپ یہ بات دو دفعہ دہرہ رہے ہیں میرے اہلِ بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہلِ بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب بھی وہی ہے جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ اہلِ بیت کی اقتداء کرنی ہے اہلِ بیت کی اتباع کرنی ہے اہلِ بیت اہلِ بیت کی طرح حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے کسی بڑے سے بڑے لالش میں آکے کسی بڑے سے بڑے خطرے سے ڈر کر حق راستے کو نہیں چھوڑنا یہ مطلب ہے اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑنے کا اگر ہم اہلِ بیت کی زندگیوں میں غور کرتے ہیں اہلِ بیت کی زندگیوں میں غور کرتے ہیں تو اہلِ بیت کی ٹوٹل زندگی دکھوں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے آزمائشوں سے بھری پڑی ہے اہلِ بیت سے مراد کون ہے اہلِ بیت سے مراد کون ہے اہلِ بیت سے مراد اہلِ بیت سے مراد عموماً آپ کی ازواج متحرات ہیں آپ کی بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں اور اہلِ بیت سے مراد خصوصاً خصوصاً حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ اور آپ کے صاحب ذاتگان اور آپ کی اولاد ہے حضیح شریف میں آتا ہے جب قرآنِ پاک کی آیت اتری یرید اللہ لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّشْسَ اَهْلِ بَيْتِ وَيُتْحِرَكُمْ تَطْحِیْرًا اے اہلِ بیت اللہ پاک تمہیں گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے تمہیں صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی تھی جب حضرت امی سلمہ کے گھر میں اللہ کے نبی موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت امی سلمہ کہتی ہیں تھوڑی دیر میں میرے گھر میں حضرت علی داخل ہوئے آپ نے ان کو اپنی چادر میں ڈال لیا حضرت فاطمہ آئی آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں ڈال لیا امام حسن آئے ان کو بھی چادر میں ڈال لیا امام حسین آئے ان کو بھی چادر میں ڈال لیا جب یہ چاروں چادر میں آگئے پانچ میں ہمارے نبی ہو گئے یہ جو پنجتن کہتے ہیں نا پنجتن تو وہ یہاں سے کہتے ہیں پنجتن یعنی پانچ جسم پانچ جسم سے مراد ایک ہمارے آقا کا جسم اتھر ایک حضرت علی کا جسم مبارک ایک امہ فاطمہ کا جسم مبارک ایک حضرت امام حسن ایک حضرت امام حسین کا جسم مبارک یہ پانچ جسم ہو گئے آپ نے ان سب کو اپنی کالی کملی میں لیا آپ نے اس کا کالی چادر بالوں کی بنی ہوئی اس کو اوڑ رکھا تھا آپ نے ان چاروں کو چادر میں لیا ابھی یہ پانچ ہو گئے آپ نے فرمایا اللہمہ اولائے اہل بیتی وخاصتی فَأَذْهِوَ عَنْهُمُ الرِّسَّةِ وَتَحِرُهُمْ تَتْحِيرًا اے اللہ آپ جن اہلِ بیت کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہیں میرے اہلِ بیت انہیں پاک فرما اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں اللہمہ اولائے اہل بیتی وخاصتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں اے اللہ ان کو ہر گندگی سے پاک رک کسی گندگی کو ان کے قریب نہ نہ دے تو اہلِ بیت سے مراد ازواج متحرات بھی ہیں لیکن خصوصاً اہلِ بیت سے مراد حضرتِ علی ہیں حضرتِ فاطمہ ہیں امامِ حسن ہیں امامِ حسین ہیں ان سب کو مضبوطی سے پکڑنا ان کے نقشے قدم پہ چلنا اہلِ بیت کی زندگی میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہے اور حق پر ثابت قدمی ہے دنیا سے بے رغبتی اور حق پر ثابت قدمی دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے عالم یہ ہے عالم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام حضرتِ اپنے ایک صحابی کے ساتھ حضرتِ فاطمہ کی بیماری کا سن کر ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے آپ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور آپ نے فرمایا فاطمہ پردہ کر لو میرے ساتھ عمران بن حسین آ رہے ہیں تو اندر سے حضرتِ فاطمہ نے آواز دی جواب دیا ابو میرے پاس اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے چہرے کو چھپا سکوں لہٰذا آپ کسی غیر محرم کو اندر نہ لائیں اس لئے کہ میرے پاس پردے کے لئے چادری نہیں ہے آپ علیہ السلام نے اپنے کندے سے چادر کو اتار کر اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا جس سے انہوں نے اپنے چہرے اور سر کو چھپایا پھر کہیں جا کے عمران بن حسین کے اندر جانے کی گنجائش ہوئی دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے آج اگر گھر میں شادی کے لئے نئے کپڑے بھی نہ ہو دور کے رشتے داروں میں شادی میں شرکت کرنے کے لئے اگر خاون نئے کپڑے نہ لے کر دے تو یہ بیویاں آسمان کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں اور گھر میں ادھم مچا دیتی ہیں اور شور اور غل شروع ہو جاتا ہے اور سسرال تک ان کی شکایتیں چلی جاتی ہیں اور طلاق کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں ادھر حضرت فاطمہ جو ساری دنیا کے سارے انسانوں میں جو جنتی ہیں ان کی سردارن ہیں ساری عورتوں کی سردارن ہیں سرکار دو عالم کی سب سے زیادہ پیاری اور محبوب بیٹی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ چہرہ چھپانے کو کپڑا نہیں ہے دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے کہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں کپڑا انسان کی ضرورت ہے نا کپڑا تو انسان کی ضرورت ہے اس کے بغیر تو گزری نہیں ہے اور دوسری ضرورت کیا ہے دوسری ضرورت کھانا ہے کھانا ہے دوسری ضرورت کھانا ہے آپ کھانے کا حال دیکھئے سرکار دو عالم سل اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی کے گھر میں کھانے کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے مجھے علی نے بھیجا ہے کہ حضرت کہ آپ کے ابو کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو جا کے لے آؤ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے گھر میں ایک مہینے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ایک مہینے سے کچھ نہیں ہے کوئی آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا مسکین غریب فقیر جس کے گھر میں ایک مہینے سے کچھ نہیں ہے دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے کہ بیائی ہوئی بیٹی کئی دن کے فاقے کو برداشت کر کے باپ کے دروازے پہ روٹری مانگنے آ رہی ہے کیا بیٹے گی اس باپ کے دل پر جس کی بیٹی کئی دن کے فاقے کی شکایت لے کے باپ کے دروازے کو کھٹ کھٹ آئے اور کہے کہ ابو آپ کے پاس کچھ روٹری ہوتو دے دیں بچے بڑے پریشان ہیں کئی دن سے ہم سارے گھر نے کچھ نہیں کھایا اس باپ کے دل پہ کیا بیٹے گی جو باپ جو باپ جو باپ کوئی پتھر دل نہیں ہے کوئی سنگ دل نہیں ہے جو رحمت للعالمین ہے جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی روتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے بھی اندر میں ایک احساس رکھتا ہے ایک احساس رکھتا ہے ایک نرمی اور مہربانی رکھتا ہے جب اس نے اپنی بیٹی کے فاقق کا سنا ہوگا آپ کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی یہ دنیا سے بے رغبتی کا عالم ہے اگر آپ تشریف فرمائیں حضرت فاطمہ آئیں ان کے ہاتھ میں کچھ کوئی چیز تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی کھولا تو روٹی تھی آپ نے اس میں سے ایک لکمہ توڑا اور موں میں ڈالا اور آپ نے فرمایا بیٹی کیا لائی ہو کہا جی روٹی آپ نے لکمہ توڑا اور موں میں ڈالا پھر آپ نے فرمایا ہاں تو حضرت حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آج کئی دن کے بعد میرے گھر میں روٹی پکی تھی جب میں کھانے کے لیے بیٹی تو مجھے آپ یاد آگئے تو میں نے کہا پتہ نہیں ابو نے کھائی کیا نہیں کھائی تو اس لیے پہلے میں آپ کے پاس لائی ہوں پہلے آپ کھائیں پھر ہم بھی کھائیں گے آپ نے ایک لکمہ توڑا اور موں میں ڈالا اور آپ نے فرمایا یا بنیت حضا اول تامن اکلہ ابو کی مند سلاست ایام میری بیٹی یہ پہلا لکمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے گمراہی سے بچنا ہے تو اہلِ بیت کی اتبا کرو اہلِ بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑو اہلِ بیت کی غلامی میں آؤ غلامی میں آنے کا مطلب ان کے گیت گانا نہیں ہے صرف ان کے گیت گانا نہیں ہے غلامی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا زندگی گزار کر گئے وہ کیا آپ کو دکھا کر گئے وہ کون سا کردار پیش کر کے گئے وہ کون سا طرز و طریقہ پیش کر کے گئے اگر آپ کا طرز و طریقہ ان کے طرز و طریقے سے ملتا ہے تو آپ اہلِ بیت کے غلام کہلائیں گے لیکن اگر آپ کی زندگی اہلِ بیت کی زندگی سے ہٹی ہوئی ہے انہوں نے تو روٹی انہوں نے تو جائز خواہشات سے بھی اپنی زندگی کو بچایا اور آپ حرام خواہشات میں پڑ گئے تو بتائیے آپ اہلِ بیت کے چانے والے تو نہ ہوئے آپ اہلِ بیت کے دامن سے واپستہ تو نہ ہوئے ادھر روٹی نہیں ہے ادھر بھنگ پی جا رہی ہو ادھر روٹی نہیں ہے ادھر چرس پی جا رہی ہو ادھر روٹی نہیں ہے ادھر شرابیں شادیوں میں بٹ رہی ہوں ادھر روٹی نہیں ہے ادھر پیزے کھائے جا رہے ہوں تو پھر اہلِ بیت کی غلامی کا دم بھرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے ہم اہلِ بیت کے نام لیوہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں اس لئے کہ اہلِ بیت کی شان کچھ اور ہے اہلِ بیت تو دنیا سے بے رغبت تھے ان کے دل میں دنیا نہیں تھی آب علیہ السلام حد فاطمہ کے پاس عادت کے لئے تشریف لائے تو چادر نہیں اچھے جب اندر گئے تو دیکھا کہ چہرہ اتنا کمزور اتنا کمزور کہ سرکار دو عالم جن کا صبر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کے آپ پرداشن کر پائے آپ کے صبر کا بند ٹوڑ گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے بیٹی کو سینے سے لگایا جب سینے سے لگایا تو آپ تو رو رہے تھے آپ کی بیٹی بھی رو پڑی باپ بیٹی دونوں گلے لگ کر رو رہے ہیں وہ کیا منظر ہوگا تو ساری دنیا میں سب سے بڑا طاقتور انسان اس کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی سینے سے لگ کر باپ بھی رو رہا ہے بیٹی بھی رو رہی ہے اور آپ یوں نہیں کہہ رہے ابھی تیرے لئے آسمان سے دسرخان اترواتا ہوں ابھی تیرے لئے خدا سے صحت کا فیصلہ کرواتا ہوں ابھی تیرے لئے جنت کے ریشمی لباس اترواتا ہوں آپ یہ نہیں کہہ رہے آپ فرما رہے ہیں یا بنیتو اے میری بیٹی اما تردین ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جنت کی ساری عورتوں کی سردارن بنا گئے اہلِ بیت کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے اہلِ بیت کو یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ یہیں کے لباس اور یہیں کے گھر اور یہیں کی روٹی اور یہیں کے مزے اور یہیں کی عیاشی اور یہیں کی لذتیں اور یہیں کی خواہشات یہ نہیں سکھایا جا رہا بلکہ اہلِ بیت کو سکھایا جا رہا ہے اہلِ بیت کو سکھایا جا رہا ہے یہاں کچھ نہیں ہے برداشت کر لو آگے مزے کریں گے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو چھوڑنا نہیں مضبوطی سے پگڑنا ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہلِ بیت ہیں ان کو مضبوطی سے پگڑنا یعنی ان کے نقشے قدم پہ چلنا انہوں نے دنیا سے دل نہ لگایا تم بھی نہ لگانا انہوں نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی تم بھی ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینا انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم نہ بڑھایا تم بھی کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم نہ بڑھانا یہ اہلِ بیت کی شان ہے کہ انہوں نے گندی دنیا سے کبھی دل لگایا ہی نہیں حضرتِ علی رضی اللہ عنہ حضرتِ زرار ابنِ زمرہ کنانی رضی اللہ عنہ حضرتِ معاویہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے حضرتِ معاویہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے حضرتِ معاویہ کہنے لگے زرار کچھ سناؤ علی کیسے تھے یہ حضرتِ علی کے شہید ہو جانے کی کہ بات کا واقعہ ہے بات کا واقعہ ہے زرار ابنِ زمرہ کنانی کہیں لگے معاویہ آپ کیا پوچھتے ہیں مجھ سے علی کے بارے میں وہ کیا تھے میری زبان اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ میں ان کی صفات کو بیان کروں پھر فرمانے لگے ایک دفعہ میں نے ان کو رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی ڈاڑی کو اپنی مٹھی میں پکڑا ہوا تھا اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کسی بچھو نے ان کو ڈنگ مار دیا ہو جس کے در سے وہ تڑپ رہے ہوں اور کہہ رہے تھے آہ آہ من قلتِ الزاد وَبُعدِ السَّفَرْ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ ہائے آخرت قریب آ رہی ہے زندگی ختم ہو رہی ہے ارے میں نے تو قبر کے لئے کوئی تیاری نہیں کی اور پھر فرمارے پھر فرمارے دنیا سے الیت غررتی الیت زینتی الیت تشوفتی کیا تُو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے دنیا سے کہہ رہے ہیں اے دنیا یا سفراء و یا بیداء اے سونا اے چاندی الیت غررتی الیت زینتی کیا تُو سج دھچ کے مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے اے سونے اے چاندی اے درہم اے دینار اے دنیا کی زیب و زینت کیا تُم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو میرا من موہنا چاہتے ہو میرے دل کو مائل کرنا چاہتے ہو غری غیری قد بدت تُكی ثلاثا لا سبیل علی علیک چلی جا یہاں سے میں نے تجھے تین طلاقیں دے رکھی ہیں اور تُو میرے قریب آنی سکتی میں نے تجھے اتنا دور کر دیا ہے یہ اہلِ بیت کی شان ہے غری غیری کسی اور کو جا کے پٹیاں پڑھا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے کسی اور کو جا کے اپنی طرح مائل کرنے کی کوشش کر علی تیرے چکروں میں آنے والا نہیں ہے علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے علی نے دنیا کو تین طلاقیں دے رکھی ہیں جب تین طلاقیں ہو جائیں نا تو پھر بیوی کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑنا گمرائی سے بچ جاؤ گے کیا مطلب اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑنا کیا مطلب ان کے نام لکھ کے گھر میں فریم کر کے لگا دو ان کے نقشے قدم پہ چلنا انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا تم بھی نہ لگانا انہوں نے ہمیشہ آخرت کے لیے محنت کی تم بھی آخرت کے لیے محنت کرنا انہوں نے ہمیشہ اللہ کو راضی کیا تم بھی اللہ کو راضی کرنا انہوں نے کبھی اپنا قدم اللہ پاکی نافرمانی کی طرف نہیں اٹھایا تم بھی نہ اٹھانا اور اہلِ بیت کی دوسری نمائی صفت وہ حق راستے پہ جم جانا اور ڈٹ جانا ہے یہ اہلِ بیت کی شان ہے انہوں نے کبھی حق راستے کو نہیں چھوڑا اہلِ بیت نے حق راستے کو کبھی نہیں چھوڑا ڈٹے تو ایسے ڈٹے کہ نسل ہی کٹوا دی حق راستے کو نہیں چھوڑا اف انسان تو نہیں کر سکتا یہ فرشتہ شاید کر لے چونکہ اس کے دل میں احساس نہیں ہوتا اس کے دل میں احساس نہیں ہے فرشتہ تو انسان نہیں ہے نا انسان نہیں کر سکتا اپنی نسل کو کون باپ ہے جو اپنے بچوں کی گردنیں کٹتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ پائے کون باپ ہے کون باپ ہے کون باپ ہے جو اپنے سارے خاندان ہی کو آنکھوں سے کٹتا ہوا دیکھ پائے جب نوجوان اولاد مرتی ہے تو باپ تو پاگل ہو جاتا ہے ایک بچے کے صحیح سالم اپنی موت مر جانے پر جوان باپ جوانی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے جیتے جی ہی مر جاتے ہیں جیتے جی ہی مر جاتے ہیں اپنی ساری نسل کو کٹتے دیکھ کر حق راستے سے نہ ڈگمگانا حق راستے سے نہ ہٹنا بے شکیئے اہلِ بیت کی شان ہے صدر امام حسین کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی امام حسن سے بھائیوں کی محبت تو ضرب المثل ہے آج کل کے بھائیوں کی نہیں کہتے ہیں یہ بلکل میرے بھائیوں کی طرح سے کہتے ہیں نا یہ بلکل میرے بھائیوں کیا مطلب ہماری بہت محبت ہے لیکن آج کل یہ مثال دیتے ہوئے تو مجھے تو شرم آتی ہے بھائیوں کی طرح سے بھائیوں میں تو محبت ہی نہیں ہے تو بھائی کی طرح سے کیسے کہیں بھائی بھائی کی شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے بڑی محبت تھی آپس میں چونکہ وہ بڑے دردناک طریقے سے شہید ہوئے حضرت امام حسن شہید ہوئے ان کو زہر دیا گیا تھا شہید ہو گئے اس میں زہر دیا گیا تھا ان کو شہید ہو گئے تو ان کی نشانی تھے حضرت قاسم حضرت قاسم ان کی نشانی تھی وہ بھی کربلا میں موجود تھے سب سے آخر میں میدان میں نکلنے والے وہی تھے امام حسن کے ساتھی پہلے شہید ہوئے پھر اور خاندان کے لوگ پھر امام حسن نے اپنے بچے بھیج دیئے جب دیکھا کہ اب بس پیش کرنے کے لیے بدیجے کے سوا کچھ نہیں ہے تو بدیجے کو بھی بھیج دیا حضرت قاسم بن حسن اور پورے میدان کربلا میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین نوجوان حضرت قاسم تھے جب یہ میدان میں آئے تو راوی کہتا ہے ایسے جسے چاند آسمان سے زمین پہ آگیا ہو جو ہی میدان میں اترے تو چونکہ نسل تو بہت انچی تھی نا تو کسی کا دل نہیں کر رہا تھا کہ حملہ کرے تو جدھر کو دوڑتے تھے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے تھے آخر ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر زور سے ان پہ تلوار کا وار کیا تو الٹ کے زمین پہ گرے بازو کٹ گیا الٹ کے زمین پہ گرے اور خونہ خون ہو گئے تو زور سے چیخے یا اماہ ہائے میرے چچا امام حسین کو پکارا امام حسین بھاگے بھاگے آئے اور فرمانے لگے ہائے میرے بھدیجے آج تیرا چچا بڑا آجز ہے آج تیرا چچا بڑا مجبور اور بیبس ہے قل ناصرہو و قصر واترہو آج تیرے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں دوست بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اس لئے آج تیرا چچا تجھے کام نہیں آسکتا یہ کہہ کر اپنے بھدیجے کی لاش کے اوپر گر گئے لیکن مجال ہے مجال ہے کہ حق راستے سے ڈگ مگائیں مجال ہے کہ حق راستے کو چھوڑیں مجال ہے کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں مجال ہے کہ شمر اور عمر بن سعید کے سامنے جھک جائیں ان کی لاش کو کندے پہ اٹھایا اور آگے خیمے کے پاس لٹا دیا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ایک اہلِ بیت ان کو چھوڑونا نہیں ان کو مضبوطی سے پکڑنا لن تذلو ما ان تمسکتن بہما جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمرا نہیں ہو گے ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے ان کو یاد کر کے واویلہ نہیں کرنا ہے ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے وہ تو خاندان کٹوا کے بھی نہ ڈگ مگائے ہم چند روپیوں پہ ڈگ مگا جاتے ہیں غیر محرم پاس سے گزرے تو ڈگ مگا جاتے ہیں کوئی بے پرد عورت پاس سے گزرے تو ہم ڈگ مگا جاتے ہیں اور حسین ہی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو حسین ہی بھی کہتے ہیں یہ اہلِ بیعت کی دو نمائیان صفات ہیں کہ ان میں دنیا کی محبت ذرہ برابر نہیں تھی وہ آخرت کے عاشق تھے آخرت کو چاہتے تھے آخرت کے لئے جد و جد کرتے تھے آخرت میں سربلند ہونا چاہتے تھے اور حق راستے کو چھوڑنے کے لئے کسی قیمت میں وہ آمادہ نہیں ہوتے تھے اگر امامِ حسین اگر امامِ حسین ابنِ زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور اس کے ساتھ مل کر یزید کے دربار میں چلے جاتے تو نہ قاسم شہید ہوتے نہ علی اکبر شہید ہوتے نہ ابو بکر شہید ہوتے نہ عمر شہید ہوتے نہ عثمان شہید ہوتے یہ سارے اہلِ بیت ہیں نہ حضرتِ حسین کی نسل قربان ہوتی نہ حضرتِ حسن کی نسل قربان ہوتی نہ حضرتِ عقیل کی نسل قربان ہوتی نہ حضرتِ جعفر کی نسل قربان ہوتی نہ ان کے ساتھی قربان ہوتے سارے ہی بچ جاتے کب سے ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سود اللہ سے جنگ ہے یہ سود اللہ سے جنگ ہے لیکن سیونگ اکاؤنٹ نہیں چھوڑ رہے سیونگ اکاؤنٹ نہیں چھوڑ رہے بھئی پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی ڈالر دو سو چالیس پہ چلا گیا اور روپیہ اتنا نیچے آ گیا بنگلہ دیش اتنا کمزور سا ملک اس کا روپیہ بھی آپ کے روپیہ سے آگے نکل گیا افغانستان پرسوں آزاد ہوا ہے کل آزاد ہوا ہے اور اس کا روپیہ آپ کے روپیہ سے آگے نکل گیا آپ کی معیشت کی دھجیوں بکھر گئی اس لیے کہ آپ اللہ پاک سے جنگ کیے ہوئے ہیں تو آپ اسے توبہ کر لیں اللہ سے جنگ چھوڑ دیں اللہ سے صلح کر لیں اللہ سے جنگ نہیں کی جاتی صلح کی جاتی اپنے سے طاقتور سے لڑا نہیں جاتا اپنے سے طاقتور سے کہ سامنے توازو اختیار کی جاتی ہے سندھی میں کہتے ہیں نوڑت اس کے سامنے تو جھکا جاتا ہے اسے جنگ تھوڑی کی جاتی ہے اللہ سے جنگ کریں گے لیکن ہم سیونگ اکاؤنٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنے پیسے حبیب بینک سے یونائٹڈ بینک سے اور یو بیل بینک سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم تو حسینی ہیں اس لیے آج اس بات کو ہم سمجھ کے جائیں میں بھی سمجھ کے جاؤں آپ بھی سمجھ کے جائیں اس بات کو ذہن نشین کر کے جائیں ہر مسلمان کو سمجھائیں کہ اہلِ بیت سے محبت ہے کیا اہلِ بیت سے محبت کے کیا تقاضیں اس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑنا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھ رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نقشِ قدم پر چلیں جس طرح انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو بچایا ایسے آپ بھی بچائیں جیسے ان کا دامن دنیا سے بے داغ رہا آپ بھی اپنے دامن کو دنیا سے بے داغ رکھیں اور جیسے انہوں نے آخرت کے لیے محنت اور جد و جود اور کوشش کی آپ بھی کریں اور جیسے وہ ہر حال میں ہر قیمت میں بڑی سے بڑی قربانیاں دے کے حق راستے پہ ڈٹے رہے آپ بھی ڈٹے رہیں اگر آپ کی زندگیوں میں حرام ہے تو آپ شمر کے راستے پر ہیں آپ ابن زیاد کے راستے پر ہیں جنہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے امام حسین کی گردن کاٹ دی آل رسول کے بچوں کی گردنیں کاٹ دیں صرف کرسی بچانے کے چکر میں کیا ہوتا اگر یہ امام حسین سے نہ لڑتے تو کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ ابن زیاد ان کو ڈسمس کر دیتا سسپینٹ کر دیتا یزید ان کو ڈسمس کر دیتا سسپینٹ کر دیتا معذول کر دیتا اور کیا ہوتا بچوں کی روٹی کی خاطر اہلِ بیت پہ تلواریں چلائیں اگر آج کا مسلمان بچوں کی روٹی کی خاطر حضور کی سنتوں پہ چھوڑیاں چلا رہا ہے تو اس میں اور اس میں فرق نہیں ہے انہوں نے رسول اللہ کی اولاد پہ تلوار چلائی انہوں نے رسول اللہ کے دین پہ تلوار چلائی اور رسول اللہ کو اپنی اولاد سے زیادہ دین پیارا تھا